نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراحل شدری ویسل امریم اہلالعبتل ملسانی ویفقہ قولی وصل اللہ تعالی خیر خلقہی محمد وعالی وصحابہی اجمعین برحمتک یا رحمل رحمین اللہ تعالی جلل شانہو کا قرآن پاک میں اشارت ہے یا ایوہ اللہزین آمنون قطبہ علیک وصیام کہ ایمان والو تم پر روز فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی عمتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہید جاری و تقوی سیکھ سکو خاصل کر سکو اب اللہ تعالی کا حکم آپ کے پاس موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کے لئے کیا تیاری کرتے ہیں مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شابان المبارک کے مہینے میں ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور صحابہ اکرام عزوان اللہ تعالی اجمعین سے بھی حکم فرمایا کر دیتے تھے باقائدہ رمضان شریف کے لئے کہ آپ پر ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے یا آ رہا ہے جو رحمتوں سے بھرا ہوا رحمتوں کی فراوانی ہے جس میں آپ نے شابان کی آخری دن ایک خدوہ فرمایا جس میں اللہ کے نبی افرزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے نمزان میں ہونے والی رحمتوں کا لکر فرمایا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمزان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے آٹھوں دروازے کھو دیے جاتے ہیں اور جہنم کو بند کر دیا جاتے ہیں ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب ستر گناہ ست ستر فرض کے برابر لیتا ہے اسی طرح ایک نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے اس لیے نمزان کا انتظار کرنا بڑی شدد کے ساتھ اس طرح جیسے کسی کے بیٹے نے ملک سے باہر سے آنا ہو تو وہ دن گنتے رہتے ہیں حالانکہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلان طریق کو پانچ بجے کی فلائٹ پہ ان کے پیٹے نے آنا ہے دن گنتے گنتے پھر گھنٹے گرنے شروع کرنے سے دیکھیں یہ محبت ہے انتظار کی ماں باپ کی اپنی وراد کے لیے مگر ہم ماہ رمضان کے بابرکت لمحات کے لیے کیا سیاری کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے ہم ایک دوسرے کے دلوں میں رمضان مبارک کی محبت جگانے کے لیے ایک دوسرے سے بات کریں کہ انسان آپس میں جو گفتو کرتا ہے وہ اثر رکھتی ہے بلکہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس لیے گفتو کرتے ہوئے لفظوں کا صحیح چناؤ کرنا دوسرے کی دل ازاری سے بچنا بہت بڑا اور تقوی ہے اسی طرح ہم نے یہاں سے اگر ملتان جانا ہے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو راستے میں بار بار ٹائم دیکھتے ہیں حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ چار گھنٹے پاس گاڑی ملتان پہنچ جائے گی بار بار ٹائم دیکھتے ہیں یہ انسان کی فطرت میں تو ہے یہ چیزیں یہ اس طرح وہ کرتے ہیں لیکن اس فطرت وہ صحیح استعمال کرنا اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کرنا بندے کا فرض ہے جب اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ رمضان مبارک میں یہ بڑھتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بڑی اچھی طریقے سے ہمیں بڑی تخصیل سے آگاہ کیا ہے تو بینگی مسلم کیا ہم رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں جس طرح عید آتی ہے تو ہم گھر میں رنگ اور روگن پردے چین کرتے ہیں اسی طرح رمضان مبارک آنے سے پہلے تمام گھر کی شفائی کرنا تنگ اور روگن کرنا کہ رمضان کا مہینہ آ رہے ہیں اور دوسروں میں بیٹھ کر اس کی یاد دلانا تاکہ محبت بڑے روزے روزوں کی مہینہ کی یہ سارا کچھ کرنا کس لیے ہے دن دن کا انتظار کس لیے کرنا ہے اس میں رمضان المبارک کی محبت پہلے کرنا مقصد ہے اور رمضان المبارک کے مہینے سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو میں آج کرنا تھا کہ شاہمان کے آخری دن طبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطبے میں اے لوگو اللہ نے تمہارے پر ایک ایسا متبرک مہینہ بھیجا ہے جو صبر کا مہینہ ہے صبر کی عادت صبر کا ثواب جنت ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے یہ احساس کا مہینہ ہے یہ ساری علفتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے پیار اور محبت بانٹنے کا یہ مہینہ ہے اس لیے افطار کا جو ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو روضہ افطار کرائے گا اس کو بھی اتنا ہی سواہ ملے گا جتنا روضہ رکھنے والے کو ہے ایک برائی برابر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس کے گناہ بکش دیے جائیں گے آتش سے بچ جائے گا اور روضہ دار کے برابر سواہ ملے گا اچھا اس میں ہمیں رمضانہ مبارک میں ایک سبب یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے کیونکہ جب ہم سارا دن بھوک رکھنے کے بعد کھانے کا سرور جو ہمیں آتا ہے وہ کبھی اس کو ملتے کو معلوم نہیں ہوگا جس نے کبھی بھوک نہ کٹی ہو اسی طرح پیاس ہے پیاس کٹ کر جب آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے مشروبات نوش فرمائیں گے تو آپ کو زیادہ فرض محسوس ہوگی تو اس مہینے پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایک فضا ہی اس طرح تبدیل کر دیتا ہے کہ ہر طرف رحمتی رحمت نظر آتی ہے اللہ کا نور پھیلا ہوا نظر آتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کا دل زندہ ہو آپ ان باتوں کو محسوس کرتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے تو جناب اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان اور مبارک آنے سے پہلے رمضان اور مبارک ہی سیاری کریں جس طرح کہ میں نے مثال آز کی ہے میرا ذاتی تجربہ میں آز کنا چاہتا ہوں جس میں کوئی ریاقہ ریس سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے میں نے کان اسلام میں کی تمام عبادتوں کے برابر میں یہ کہہ ارض کرتا ہوں کہ اگر کسی نے تقوی حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل کرنا ہے تو وہ روزے رکھیں جو رحمت روزے میں ہے جو تقوی روزے سے ملتا ہے وہ کسی عبادت میں نہیں ملتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے عبادت کا باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں بندہ کہیں نہ کہیں نمود و نمائش اور ریاقاری کا شکار ہو سکتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاقاری نہیں قطر نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا روزہ ہے اور اللہ کی خاطر آپ حلال چیزوں کو بھی اپنے 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 حرام کر لیتے ہیں حرام سے مطلب یہ ہے حلال چیزیں بھی کھانا بند کر دیتے ہیں حلال چیزیں پینا بھی بند کر دیتے ہیں اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ دار کے موں سے جو بو خوشبو محک آتی ہے وہ مجھے بڑی پیاری ہے اور اللہ نے یہ فرمایا کہ روزہ دار کا عجر اس کا ثواب اس کو میں خود ذاتی طور پر دوں گا یہاں تک کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اس میں سے صرف روزہ دار گزر سکیں گے کسی اور کو جنترہ ہوگی تو آپ اس کا اندازہ لگائیں یہ روزہ کی کسی اہمیت ہے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ ہر مہینے میں نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں اپنی نبی سے عشق کرتے ہیں عصوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں جس طرح عید آتی ہے تاجر اس کے لئے پلانی کرتا ہے سمان خریدتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ایس سیزن میں منافع کمانے جا رہا ہوں سر توڑ کوشش کرتا ہے اپنی برادری میں بھی سب کو مشورہ دیتا ہے کہ منافع کا موسم آگیا ہے منافع کا ٹائم آگیا ہے لہذا سب تیاری کریں اس کے برعکس کیا ہم نے کسی کو رمضان نور مبارک کے مہینے کے آنے کی دعوت دی یا اپنے آپ کو یاد کرا کے دوسروں کو یاد کرایا کہ رمضان نور محوارک کا مہینہ آ رہا ہے اب یہاں پہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی کو پتا چلے کہ پانچ رپے فی کلو فلاں چیز وہ گوال مڈی سے ملتی ہے رہتا وہ ڈیفینس میں ہو تو وندہ چاہے اپنی گاڑی پہ جاگے اتنا پوٹرول ہی لگا دے تو گوال مڈی سے ہی جاگے ہو ہی دے گا تو جناب عام دنوں میں باج ماد نماز ادا کرنے کا ستائیس درجہ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور یہاں پہ کیا ہے ایک فرض پڑھنا ستر فرض کے برابر ہے اتنا بڑا عدل و ثواب کہاں سے آپ لائیں گے گوالانش یہ ہے نظامِ خداوندی ہے اللہ تعالیٰ کا کارخانہِ قدرت ہے کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس نے کم ماننا ہے اس کا آخری سانس کم آنے والا ہے آپ اور ہم کس بنیاد پہ ان ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا خزارہ کبھی بھی زندگی میں اپنی فرائض منصبی ہو یا فرائض حقوق اللہ ہو یا فرائض حقوق اللہ بائد ہو ان میں کبھی کتا ہی نہ کریں اسی طرح تیاری کریں جس طرح ایک تاجر سیرن لگانے کی کرتا ہے میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں حج کرنے اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی تو میں نے یہاں مکہ میں یہ دیکھا کہ مکہ میں بھی وہ غیر مرکی لوگوں سے زیادہ دام وصول کرتے ہیں حالانکہ ناجائل منافع خوری جو ہے منع ہے بلکہ حرام ہے اس کا اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ میں نے ایک دکان سے سیب پری دے تو اس نے مجھے انیس سو پچانوے کی بات ہے چار ریال کے ایک کلو کے حساب سے سیب لیے ابھی میں نے سیب لیے ہی تھے وہاں ایک عربی آ گیا تو اس نے ماں کے پوچھا کیا ریٹ ہے اس کو بھی اس نے وہی ریٹ بتایا تو وہ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور پتا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ایک ریال کے کلو تھے اور سر بھی نے کہا کہ یار اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو ایک ریال کی جگہ سوہ ریال لے لو تمہیں مرنا نہیں خوف خدا نہیں ہے تمہیں تم چار ریال کا ایک کلو سیب دے رہے ہو اس نے میرے پیسے زیادہ جو دیے ہوئے تھے وہ ریال اس نے عربی نے مجھے واپس کروائے تو یہاں پہ ایک یہ مثال سنانے کا قصہ سنانے کا مطلب ہے یہ ہے کہ آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ مسلمانوں میں ہیں آپ اپنی مسلمان بھائیوں کا خیال کیوں نہیں کرتے جب آپ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جب آپ بھائی بھائی ہیں تو بھائی بھائی کو دھوکہ دینے پہ لگا ہوا ہے یہی تقوی حاصل کرنے کے لیے یہی ریفریشر کوسٹ کرنے کے لیے گیارہ مہینے آپ کو دیئے ہوئے ہیں کھلا چھوڑا ہوا ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اللہ تعالیٰ کی یہ منشاہ ہے کہ اس مہینے میں آپ وہ ٹریننگ دوبارہ کر لیں یہ ریفریشر کوس دوبارہ کر لیں جس طرح ہر گورنمنٹ سرونٹ کو ریفریشر کوس کرائے جاتے ہیں گائے بھگائے اسی طرح مہینے میں ایک سال میں یہ ایک مہینہ محمر کی تربیت کا ہے اور اس میں عجل و سواب میں نیاز کر دیا ہے کتنا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کا کتنا احتمام کرتے ہیں اب ایک تو رسمن روزے رکھے جاتے ہیں لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں تو ایسی بھوک پیاس کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے رمضان مبارک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز کا روزہ ہو آنکھ کا روزہ ہو کان کا روزہ ہو زبان کا روزہ ہو ہاتھوں کا روزہ ہو پاؤں کا روزہ ہو یعنی آپ ہاتھوں کا ایسا استعمال نہ کریں جو خلاف الشرح ہو ایسی جگہ پہ چل کے نہ جائیں جہاں خلاف الشرح کام ہوتا ہو اپنے آپ کو لوگوں سے لیدہ رکھنا اور اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ سرگر میں عمل رہنا اس مہینے کا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی اصل چاہت ہے انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں چاہ سکتا چاہتے ہوئے بھی وہ چیز نہیں لے سکتا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی مان سکتا ہے وہی لے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ سے دے اسی طرح اس قرآن پاک میں اشعاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کو جو تیم وہ لے لیں جس سے منع کریں وہ منع ہو جائیں اس چیز کے منع کیوئی چیز کے نزدیب تک نہ جائیں اب اس ریفیشر کو اور سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ کافی دن تک عید بارے دن بلکہ آپ کو کچھ پینے لگیں کھانے لگیں گے تو اس آس آپ کو یہ ہوگا کہ کھر ہونا تو نہیں تو اس طرح سے یاد دھیانی کے لیے یہ انسان کو یاد کرانا ایک دوسرے سے باتیں کرنا ایسی مجالس کا احتمام کرنا جہاں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا ذکر ہو اس کی فضیلت آیاں ہو تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ وہ رمضان المبارک کی تعظیم و توقیر کا خیال رکھتے ہوئے تمام تر عبادات بجا لائیں خاص طور پر رضاِ الٰہی کا خاصل کرنا مندل کے لیے اتنا آسان ہے اس مہینے میں تقوی کا مطلب ہی یہ ہے اللہ کا قرب تقوی کا مطلب ہی ہے کہ حرام چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہ آئے اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر یہ خیال آ جائے کہ روزہ کس چیز سے افتار کرنا ہے تو وہ یہ سمجھ دیں ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے یعنی روزہ کے ذرمان کھانے پینے کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے اس طرح کی روح چاہیے روزہ کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ میں آپ کی شکلوں کو صورتوں کو نہیں ذریعہ تاکہ کتنے آپ خوبصورت ہیں میں آپ کے عمال کو بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کتنے خوبصورت طریقے سے تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صرف تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوا کہ نیت کا صاف رکھنا کتنا ضروری ہے نیت کیسے صاف ہوتی ہے وہ دل صاف ہوگا تو آپ کی دماغ نیت سوچ کا دھارہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ والوں کے نزدیک کسی کے بارے میں برا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے کسی کے بارے میں برا سوچنا بھی گناہ ہے وہ ایسا نہیں کرتے وہ مخلوق خدا کا بلائی چاہتے ہیں بلائی کرتے ہیں کیونکہ اللہ یہاں ہمارا بندوں سے تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی زیادت ہمیں نصیب ہوگی تو گروز قیامت ہوگی وہ بھی تب ہوگی جب آپ اہل جنت چھہریں گے تو اہل جنت میں لوگ مرنے سے کیوں ڈڑتے ہیں بڑا خوف آتا ہے بھائی مرنا تو ہارے ایک نہیں ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے اس لیے اس رمضان المبارک میں یہ میں دعوت عرض کروں گا کہ اپنے عمال کی طرح سے دیکھیں کوئی بات نہیں جتنے مزید گناہ ہوگئے اللہ تعالیٰ لا معاف کرما دیتا ہے توبہ قبول کر دیتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہت رحمان رحیم بہت بڑا کریم ہے اس لیے دوسری ایک خوشخبری میں اس رمضان کے مہینے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں لوگ قیامت سے لڑتے ہیں زلزلہ سے لڑتے ہیں نقصانات سے لڑتے ہیں تو میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دینِ اسلام میں آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک دنیا کے اندر ایک بندہ موجود ہوگا جو اللہ کہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی دوسری بات وہ بندہ بھی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ کہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جس دن اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں موجود ایک آدمی بھی نہیں ہوگا تو اس دن قیامت آ جائے گی تو لہذا یہ ایسی باتیں ہیں یہ افسانیں نہیں میں سناتا آپ کو یہ حقائق ہیں آپ دل سے مان کیوں نہیں لیتے اس بات کو آپ اس بات کے اوپر حق و یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے اس حساب کے لیے اتیاری کریں آپ لوگوں کی چگنیوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی کردار کشی میں پڑے ہوئے ہیں آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی دنیا ہے آخرت ہے ہی نہیں نوزباللہ آخرت میں یقین رکھنے والا تو مسلمان ہی نہیں ہیں اسلام کے علاوہ بھی تمام مذاہب یہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد حساب دینا ہے جیسے آپ ہندووں کو دیکھیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان دوبارہ جنم لیتا ہے اگر اس نے بد کرداری کی ہے تو وہ گندی شکل کے اندر دوبارہ جنم لے گا تو اگر کوئی پارسہ ان میں ہندووں میں ہے تو وہ بہترین شکل میں دوبارہ جنم لے گا اب آپ کا مذہب ایسا مذہب ہے جس کو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ میرا مذہب ہے میرا مذہب دین اسلام ہے اور اس کو سب سے جس بات کو جس مذہب کو اللہ تعالی نے اتنی فضیلت فرما دی کہ میرا دین ہے تو آپ کو وہ دین توفے میں رب نے دیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اگر عیسائی کے گھر پیدا ہو جاتے یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہم محروم رہ جاتے ہر بات سے اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ مسلمانوں کے گھر ہم پیدا ہوئے اللہ نے خاص ہم پہ رحمت فرمائی تو اپنے آپ کو بطور مسلمان اجاگر کر کے رکھیں آپ کو لوگ دیکھ کے یہ کہیں کہ ہاں یہ کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے یا کم از کم یہ تو کہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے آپ کی شکل و صورت آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جسے ظاہر ہوگے آپ مسلمان ہیں جب ظاہر کوئی طرح سے صاف سترہ رکھیں گے تو اندر بھی آپ کا صاف سترہ ہو جائے گا پاکیزہ ہو جائے گا اسی لئے اسلام نے کیا بات نہیں سکھائی آپ کو نماز پڑھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپ کا پاک و صاف ہونا جگہ کا پاک صاف ہونا وضوع بنانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ظاہری طور پر پاک صاف ہو جائے تو آپ کا باطر بھی صدر جائے گا کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں نماز نام ہی پڑھیں اٹھ کے وضوع کر کے دیکھیں وضوع کے اندر وضوع کرنے کے بعد جو آپ حالت تاری ہوتی ہے اس کا مزہ لے کے دیکھیں اسی طرح روضہ کا اپنا ایک مزہ ہے وہ کیا جانے جس نے کبھی روضہ نہیں رکھا کتنی محبت ہے رب کو اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پر پڑھی ہے کہ میں آپ کو جہنم میں پھینک دوں یہ تمہارے اپنے عمال ہوں گے جس سے کے بدلے میں آپ کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو لہٰذا جہنم کا حمل نام سنا ہے آپ نے جہنم کی وطفش وہ آگ اس کا اندازہ کیجئے کریں رضان دین فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر آگ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ پانیوں سے دھوکر یہاں بیجی ہے مثال کے طور پر یہ مشابہہ نا مثال ہے تو یہاں پہ آگر آگ لگ جائے جنگروں میں آگ لگ جاتی ہے بڑے ترقی آفتہ لوگ ہیں ملک ہیں اس پہ کب نہیں پاسکتے سب کچھ تباہ کر دیتا ہے جو اس سے سات گناہ زیادہ تپش رکھنے والی آگ بلکہ میں کہوں گا ستر گناہ زیادہ رکھنے والی آگ کہ آپ اندازہ لگئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا و مولا والصلاة والسلام کا فرمانے اقدس ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس کے لیے تربیت کے لیے بہترین مہینہ رمضان المبارک کا ہے ایک لمحہ نہ ضائع کیجئے خدا رہا ایک لمحہ نہ ضائع کیجئے ایک سیکنڈ نہ سیکنڈ کا سوہ حصہ نہ ضائع کریے ہر وقت اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے سر کردہ رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہو کر اس کی رحمت ہمیں ڈھام لے اور ہمیں بخش دے یہ سب سے بڑا انام ہے کیونکہ آدم اس انسان کو آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو انسان دنیا میں جا کے میرے حکموں پہ عمل کرے گا میرے ذابطہ حیات دیئے ہوئے میں عمل کرے گا میں واپس اسی جنت میں اس کو داخل کر دوں گا لیکن جو میرے احکامات پر عمل نہیں کرے گا اس کو میں جہنم میں پھینک دوں گا بعض لوگ یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ساری مخلوق کو جہنم میں پھینک دے تھا یہ دیکھو نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کو چیلنج کرنا کے برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ ساروں کو جانم میں پھینک دے اس کی مرضی ہے نا مالک ہے مرضی کا وہ بے نیاز ہے اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ارکان اسلام کو قائم کرنا ہے اس وقت بہت ہی قیمتی لمحات ہیں یہ رمضان بارک مہینے میں بہت ہر چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پرستی ہے اور رمضان کے مہینے کی فضیرت یہ بھی ہے کہ وہ عام طور عام مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے پچھلے پہل میں پہلے آسمان پہ آکے یہ مرضی کرواتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں عطا کروں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہر وقت پہلے آسمان پہ یہ مرضی کراتے رہتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے کوئی اولاد مانگنے والا ہے کوئی دنیا کا مال مانگنے والا ہے کوئی جنت مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں اب اللہ کا عزا کے احکامات پر عمل کیسے کر سکتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضع اشارت فرمایا ہے کہ کہ اے میرے حبیب ان سے فرما دیجئے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اطاعت کریں جب یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو پھر میں ان کو اپنا پیارا محبوب بنا رہا تو یہ شرط ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو عصوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنی ہے اس سے اللہ خوش ہوگا یہ شرط آئیت کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت مبارکہ پر عمل کرنا آپ کے دل میں یہ سوچ ہو کہ جو بھی آپ کام کرنے لگیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا تھا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اسی طرح آپ وہ عمل کریں آپ میں عشق رسول جاگے گا جب عشق رسول جاگے گا تو اللہ کی محبت آپ کو ڈھام لے گی تو اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے نیتوں کا میں ذکر کر رہا تھا حدیث مبارکہ ہے میں اللہ تعالی نے جو مجھے بات سمجھائی ہے اس کا تجمہ جو میں کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لفظوں میں تو بڑی چھوٹی حدیث ہے لیکن یہ پورے دین پہ محیط ہے کیونکہ نیت کو ہی رب دیکھے گا آپ کے باہر ظاہری چیزوں کو عمالوں کو نہیں دیکھے گا اور یہ نہیں کرنا کہ روضہ رکھ کے لوگوں کو بتاتے پھریں کہ میں نے روضہ رکھا ہوا ہے یہ ریاقاری ہے تحجد گزار کو شیطان کبھی مسوسہ نہیں ڈالتا کہ تم تحجد نہ پڑو وہ تحجد پڑتا ہے اٹھ کے لیکن اس کے کان میں یہ بات کہہ دیتا ہے باہر ظاہر جا کے بتا دینا کہ میں نے تحجد پڑی ہے ضائع کر لیا سارا کچھ ریاقاری آگئی اس میں متقبرانہ بات پیدا ہوگی تو بھائی اٹلاسٹ میں آپ کو یہ ارز کرو کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تقبر ہوگا اس کی بخشش نہ ہوگی اس کے برق خوشکبری یہ ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ضرور بخشش جائے گی اور بخشش کا معاملہ بہت ہمارا سیدھا اور سادھا ہے آپ شفاعت رسول حاصل کرنے کے لیے سرگردہ رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گی ہمیں میرا عمواتی ہے ہم پہ شفاعت موجب ہو جائے گی اذان کے بعد جو دعا ہے اس کو پڑا کریں اس سے بھی شفاعت موجب ہوتی ہے لیکن اس محبت اس روح کے ساتھ کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے کامل بننا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی آپ کو پہچان لنے سے انکار کر دے کہ یہ تو میرا عمواتی نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے عمواتیوں جیسا کام نہیں کیا ہوگا تو زیادہ لمبی باتیں خاص طور پر دینی مذہبی باتیں لوگ سننے سے بڑا اجتناب کرتے ہیں ابن دین یہاں تک یا ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی پہ زیادہ نہ جاتی تو اس کو اگر بند نہیں کرتے تو اس کی آواز بھی اٹھ کر دیتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شکل مؤمنوں جیسی ہو پر توتوں شیطان سے بھی بڑھ جائیں لہذا اس مہینے میں تو شیعاتین جو سرکش ہیں ان کو جھکڑ دیا جاتے ہیں بیسک انسان کے دو دشمن ہیں ایک اس کا دشمن شیطان ہے دوسرا اس کا دشمن اس کا نفس ہے تو نفس پرستی سے پاکی کا یہ مہین ہے شیطان کو تو اللہ تعالیٰ اس میں جھکڑ دیتا ہے باندھ دیتا ہے زنجینے لگا دیتا ہے اب پیچھے آپ کے پاس تو آپ کا نفس رہ جاتا ہے نفس کی پاکیزگی پاکیزگی کے لیے روزہ بہترین ڈھال ہے بہترین لواہ ہے اس سے بڑا فاقہ ہوتا ہے بہت جلدی مریض ٹھیک ہوتا ہے تو جب آپ کو جسمانی کوئی مرض لگ جاتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک لمحے میں مجھے آرام آ جائے بڑا کرہتے ہیں بڑی چیخیں مارتے ہیں جب بیماری ہوتی ہے جس طرح کی بھی ہوتی ہے اسی طرح ہمیں اللہ کی خشنودی کے لیے اللہ کے رسول کے عشق کے لیے کنخنا چاہیے رونا چاہیے رب کو کی محبت میں گرا ہوا وہ آنسو جہاد میں گئے ہوئے وہ مجاہد کا پہلا خون کا قطرہ جو اس کی رضا میں خالصتان اس کی رضا کے لیے گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں المقتصر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان سے اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتے ہیں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کی نقداش کرتی ہے اس سے جو محبت کرتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں جو اللہ ستر گناہ زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے کیا وہ آپ کو دو زمک پھینکے گا نہیں اس کو دو زمک میں پھینکنا اسی وقت منظور ہوگا رب کو جب اس کے حکم کی عدولی آپ کریں گے حکم کو اہمیت نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میرے مولا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر عمل کریں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے نہ کوئی اور دعائی ہے نہ اور کوئی چیز ہے کہ آپ اللہ پر قرب حاصل کر سکے اللہ کی قرب کی آپ کو ضرورت ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہنڈرڈ پرسنل لازمی ہے یہ سب کچھ ہمیں قرآن و پاک حدیث میں بتا دیا گیا ہے اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا دوزخ میں میں نے ایک بات بڑی سمجھ لگتی ہے کہ ہر بندہ اگر اپنا اعتصاب کرے تو اس کو یہاں پہ پتا ہوتا ہے کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر نہ خوف ہے نہ خزن ہے تو بھائی اپنے آپ کی عبدی جندگی کا خیال کریں اس عارضی جندگی کے بدلے اپنی آخری جندگی عبدی جندگی بالکل ضائع نہ کریں کل کو بہت پشتہ ہوگی وہاں کوئی مدد کرنے مدد نہیں ہوگا وہاں کوئی خارش نہیں کام آئے گی وہاں کوئی بہن بھائی نہیں کام آئے گا دوست نہیں کام آئے گی جنگی خادر یہاں پہ گناہ کرتے ہیں پاپ کرتے ہیں کوئی نہیں مانے گا سب کو نصہ نصی پڑی ہوگی کیاملت کے دن اور ایک ایک نیکی ڈھونڈنے کے لیے بھاگے کرتے ہوگے اس اس بڑے حالات سے بچنے کے لیے آج وقت ہے نیکی کرنے کا اپنے آپ کو صاف کرنے کا اور پاکیشگی کے لیے اللہ تعالی نے آپ کے اوپر رحمتوں والا رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ آپ کو عطا کیا ہے اس رمضان المبارک دل سے قدر کریں ظاہر کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اس مہینے میں خراد کریں صدقہ دیں زکاہ دیں افطاریاں کرائیں عجر و ثواب کے لیے ستر گناہ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے لیکن ستر گناہ ملاؤ اس ملے گا اس وقت جب خالصاً آپ اللہ کی رضا کے لیے زکاہ خیرات اور افطار کرائیں گے اگر آپ ریاقالی کرتے ہیں اب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں افطاریوں کا بڑا احتمام کیا جاتا ہے بڑے بڑے خوٹلوں میں کیا جاتا ہے یہ بڑی گیادرنگ رکھی جاتی ہے لیکن اس میں اکثر کا روضہ نہیں ہوتا یہاں پہ میں کمپیر یہ کروں گا کہ جس کا روضہ نہیں ہوتا اس کو وہاں پہ وہ افطاری کرنے کا وہ مدہ نہیں آئے گا جو روضہ دار کو آئے گا مدے لیجئے زندگی میں مدے پیدا کیجئے مدے دار زندگی ہی آپ کی زندگی ہے ویسے تو اس زندہ دلی اس زندہ دلی اس کو اقبال نے فرمایا تھا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کے خاک کیا جاتے یہ کرتے ہیں تو جناب زندہ دل ہو کے جیئے اس دل کو زندہ کریں یہ زندہ ہوتا ہے لب کے ذکر سے سنت عمل کر کے اسوہ حمز عمل کر کے وہ بھی دل سے اس رب کو پہچان کے اس نبی کا عشق لے کر آپ جب کریں گے وہ دل دماغ میں آپ کے بات ہونے چاہئے وہ اس روح سے جب آپ کریں کہ آپ پاگیزہ ترین دنیا کے انسان ہوں گے اللہ تعالی فرشتوں میں آپ کا ذکر کرے گا تو میں اسی پہ اکتفاہ کروں گا تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ کرنی پڑے تو آخر میں جاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لمحہ کا جدگی کا پتہ نہیں ہے ہو سکتا یہ آخر نظام لگا کے لئے دوبارہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کی قدر کریں اور تمام تر بات آت فرائز لگا فر اللہ حقی رضاق کے لئے ادا کریں اور ہمیشہ یہاں تک دین نے بتایا ہے کہ اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کریں اسے مت جھگڑیں اس کو صرف یہ کہہ دیں یہ عالمی رضی وما علینا اللہ 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 سے دعا ہے کہ ہم سب اللہ اچھے نیک عمال سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ اللہ ہم مہربان رہے دنیا میں بھی اگلی مہربان دنیا میں بھی آمین یا رب العالمین